بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کیسے آگا ہمارا آج کا جو لیکچر ہے یہ انٹرڈکشن ٹو لاؤ اور اس کے علاوہ جو ہمارا اسلامک جورسپوڈنس دولوں کے لیے ایک امپورٹنٹ ٹوپک ہے ہمارے جو سٹوڈنٹس ایل ایل بی پارٹ ون یا جو سمیسر سسٹم میں بھی نئے آئے ہیں اور انٹرڈکشن ٹو لاؤ پڑھ رہے ہیں تو اس میں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سورسز کے بارے میں پڑھیں اب سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم آج کے ٹوپک میں پڑھنا کیا جا رہے ہیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورسز آف اللہ لیکچر بند کے اندر ہم نے لاؤ کے بارے پر پڑھا تھا کہ جو لاؤ ہے وہ کیا چیز ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیا کہیں گے سورسز آف لاؤ قانون کے معاخذ معاخذ کا مطلب کیا ہوتا ہے نکلنے کی جگہ کہ کوئی بھی جو لاؤ ہے وہ بنتا ہے کیسے ہیں آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جی قتل کے بدلے میں تین سو دو کی سزا ہے تو یہ قانون کیسے آگیا کوئی بندہ اگر چوری کرے گا تین سو اناسی پی پی سی کی سزا یہ قانون کیسے آگیا قانون کی بات نہیں پڑھ رہے ہم آج قانون نہیں پڑھیں گے ہم آج وہ ذرائع پڑھیں گے جن سے قانون بنتا ہے جب ہم ذرائع کی بات کرتے ہیں تو بیسکلی جو ہمارے یہ جو لاؤ ہے نا جو ہمارے سلیبس کے حوالے سے یا ایک کرنٹلی جو ہمارے ملک میں بھی ایک سسٹم چل رہا ہے اس میں دو مین جو اس کے سیٹس ہیں کون کون سے سیٹ ہے ایک ہمارے پاس جو رہا ہے وہ موڈرن لا چل رہا ہے اور ایک ہمارے پاس کون سا لا چل رہا ہے اسلامک اب موڈرن لا اس کے الگ سورسز ہیں اور اسلامک لا کے الگ سورسز ہیں میں نے یہاں پر ایک لفظ لکھا ہے سورسز آف اسلامک جیوریس پروڈنس اب ایسے جب ہم لوگ گلل بھی کہہ رہے تھے ہم اس کو اپنے دور میں پڑھتے تھے جورسی پروڈنس جورس پروڈنس بھی ہمیں کہنا نہیں آتا تھا یہ ہے کیا یہ لفظ کیا ہے یہ لفظ کیا ہے جورس پروڈنس یہ ایک لیٹن زبان کا لفظ ہے کس زبان کا لفظ ہے لیٹن اچھا جب بات ہے لیٹن کی اب ہم اکثر دیکھتے ہیں سائز بھی لیٹن ورڈ ہے ایٹم بھی لیٹن ورڈ ہے اکثر پڑھتے ہیں نا کہ فلان لیٹن ورڈ ہے یہ لاتینی زبان کا لفظ ہے ایک عام سی بات ہے جب کوئی بچہ پنجاب میں پیدا ہوگا تو ٹریڈیشنل نام کیا رکھا دیتا ہے اللہ دیتا اللہ رکھا اس قسم کے نام اور اگر وہ پیدا ہو جائے ہمارے بلوچسان کے اندر تو میر چاکر اس طرح کا نام اگر وہ کے پی کے والی سائیڈ پر تو سمندر خان پہاڑ خان توپ خان انار خان ہے نا نام ایسے مطلب ہر علاقے کے ایک اپنی روایت ہوتی ہم اپنی علاقے کی روایت کے مطابق کیا کر رہے ہوتے ہیں نام رکھتے ہیں اگر کوئی بندہ انڈیا میں پیدا ہوگا تو وہ تو رام مرمہ تھا کر ایسی نام ہوگا جو امریکہ وغیرہ والی سائیڈ پر چلے جائے گا تو وہ کیسا ہوگا کیا ہے صدر کے نام ڈانل ٹرمپ اس طرح کے نام ہوگے اسی طریقے سے جو یونان ہے وہ بہت تاپ پر تھا اسلامی اس سے پہلے تو میکسیمم جو موڈرن سائزز ہیں ہماری یہ یونانیوں نے وہ بنائی تھی ڈویلپ کی تھی اور ان کی جو زبان تھی وہ لاتینی یا لیٹن تھی تو جو کوئی بھی چیز بناتے تو دیفنیٹلی اس کا نام کس میں رکھتے اپنی زبان میں جو بھی ایک وہ نیا کوئی چیز انٹرڈیوز کرواتے تو اس کا اپنی ہی زبان میں وہ کیا رکھتے نام رکھتے تو یہ جو جورس پرودنس کا ورڈ ہے یہ بھی لیٹن اس لیے ہے کہ اس کا اوریجن وہی لاتینی زبانی کے انتر آپ کو ملے گا جورس کا مطلب ہوتا ہے لا اور پرودنس کا مطلب کیا ہوتا ہے نولیج اب ہم لا کے بارے میں نہیں پڑھ رہے ہم کیا پڑھنا چاہتے ہیں نولیج آف لا جورس پرودنس کو کہا جاتا ہے نولیج آف لا سائنس آف لا فلوسوفی آف لا لا ابھی ہم نے پڑھنا شروع نہیں کیا ابھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ جو لا ہے یہ بنتا کیسے اس کو اگر ہم اسلامی میں اس کا لفظ نکالے اسلامی میں اس کو کیا کہتے ہیں ایک لفظ اپنے زہن میں رکھنا ہے یہ اسلامی میں اس کو کہتے ہیں اصول فکہ ایک چیز ہے فکہ اور ایک چیز کیا ہے اصول فکہ ابھی ہم فکہ نہیں پڑھ رہے ہم اس کے کیا پڑھ رہے ہیں اصول اچھا آپ سب لوگوں نے ایک چیز سنی ہے نا کہ بھول چوک کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا سنے ہیں نا یہ کیا ہے یہ فکہ ہے اب سوال یہ اٹھا کہ کیا کہیں پر قرآن پاک میں ذکر ہے بھول چوک کر کھانے سے نہیں قرآن پاک میں تو یہ ہے کہ جو بندہ روزہ کی حالت میں کھائے گا تو وہ تو کفار ادا کرے گا کسی حدیث میں آپ نے یہ چیز پڑھی چلو یہ تک کنفیوز ہے گا تھوڑا سا کیونکہ آپ نئے لوگ ہیں شاید آپ نے پڑھو شاید نہیں پڑھو دورانے نماز ہم ایک ہاتھ سے اپنا فون بند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کرتے ہیں نا اور اس کو جائز بھی قرار دیتے ہیں اس لباس میں میں نماز پڑھ سکتا ہو کہ نہیں پڑھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہو نا ڈاکٹر زاکر نا ایک آپ کو آپ نے دیکھو ہوگا سیب لباس سرپیوٹوپی نماز پڑھتا ہے نا اسی میں مینز اب کیا کہیں پر یہ لکھا ہوا ہے قرآن یہ سنت میں کہ پینڈ شلٹ کو ٹائی لگا کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں موبائل کے بند کرنے کا ذکر ہے نہیں ہے لیکن اب تو ہم نے اس کو کیا بنا دیا فکہ قانون بن گیا اب بات یہ ہے قانون تو ہو گیا یہ قانون کس اصول کی بنیاد پر بنا ہم نے یہ کہا ہیروین چرس گانجا شیشہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں یہ سب کی سب چیزیں حرام ہیں کیا قرآن پاک میں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کیا حدیث میں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں ہم نے ان کو کیا قرار دے دیا حرام اب فکہ تو بن گیا مطلب فکہ is equal to law قانون تو بن گیا ہم نے قانون نہیں پڑھنا ہم یہ پڑھیں گے کہ یہ قانون کس بنیاد پر کس اصول پر بنا کہ آج اگر ہم نے یہ قرار دیا کہ موبائل ایک آت سے بند کیا جا سکتا ہے یہ سب کچھ پینا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے اور بہت سے چیزیں جن کو ہم اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ چیزیں وجود میں نہیں تھی تو کونسی وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس چیز کو جائز قرار دیتے ہیں یا کسی چیز کو ہم کیا کرتے ہیں نجائز یا حرام قرار دیتے ہیں تو در حقیقت وہ ہمیں کہاں سے پتا چلے گا کہ جب ہم سورسز پڑھیں گے اسلامی جورس پروڈنس اسلامی جورس پروڈنس کیا ہے اصول فکہ کہ یہ جو فکہ ہے یہ کس اصول کی بنیاد پر ویسے ہم نے دونوں سورسز دیکھنے ہیں سورسز آف اسلامی کلائن اسلامی جورس پروڈنس ایک ہی چیز ہے اور موڈرن کے بھی دیکھنے ہیں بھر موڈرن کے نیکس لیکسر میں جائیں گے آج جو ہمارا مین فوکس ہے وہ کیا ہے سورسز آف اسلامی جورس پروڈنس ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلامی قانون ہے طلاق حق مہر کاروبار تجارت آپس میں لین دین قتل کے بدلے قتل یہ کہاں سے بنا کس اصول کی بنیاد پر بنا تو وہ ہمارا آج کا بیسک مقصد ہے آج ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے صرف لفظ سمجھنے ہیں ان کا مطلب سمجھنا ہے پھر ایک ایک اس سورسز کو ہم کیا کریں گے تفسیل سے انشاءاللہ آگے چلاتے چلے جائیں گے آج ہم نے صرف کیا دیکھنا ہے بیسک اچھ اس میں دیکھنا کہ بند نہ ہو جائے ٹائم چل رو کس کی میمری کم ہے تھوڑی چی آج میں اب تک وہ فری نہیں کی یہ سمجھ آگا ہم پڑھنا کیا چاہتے ہیں ہم قانون نہیں پڑھنا چاہتے ابھی قانون کا تو ہمیں پتہ ہے کہ بھول چکر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا موبیل کو بند کیا جا سکتا ہے قانون کا ہمیں پتہ ہے قادیانی غیر مسلم ہے کیا قرآن پاک میں لکھا ہے ہے ماں غیر مسلم اب یہ قانون تو بن گیا کس اصول کی بنیاد پر بنا ہم نے وہ ذرائع دیکھنے ہیں وہ بنیادی اصول دیکھنے ہیں وہ قواعد دیکھنے ہیں کہ جن سے یہ موجودہ اسلام اقلاع خالی کا ارزا آج کس کو پڑھیں گے اسلام اقلاع جو ہمارا وہ کس طریقے سے بنا اسلام اقلاع جو سورسز ہیں ہمارے ان کو بیسکلی ہم دو اشتوں میں ڈیوائٹ کر لیتے ہیں ایک ہے پرائمری سورسز اور ایک ہے جناب ہمارے سکینڈری سورسز جو سورسز آف اسلامی جورسپردنس ہے وہ کیا ہے ایک ہم اس کو کہے گے سورسز کو ہم ڈیوائٹ کریں گے دو اشتوں میں اور جو اسلامی جورسپردنس کے سورسز ہیں یا تو وہ کیا ہے پرائمری اور یا ہم ان کو کیا کہیں گے سکینڈری اچھا یہاں پر ایک اور چیز آپ نے میٹھا کلیئر کرنی ہے اور وہ یہ کلیئر کرنی ہے کہ جو پرائمری سورس ہے یہ انڈیپینڈنٹ ہے یہ کیا ہے انڈیپینڈنٹ آزاد میلز دا پرائمری سورسز آر ناٹ ڈیپینڈنٹ آن اینی ادر سورس ویرہیز دا سکینڈری سورسز آر ڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ کس کے اوپر ہے اپون پرائمری جتنے آپ کے سکینڈری سورس ہے وہ ضرور قرآن پاک کے حوالہ کے ساتھ ورکاوٹ کرے گا آزادی کے ساتھ ورکاوٹ وہ نہیں کر سکتا جو پرائمری سورس ہے اس میں دو میند ہیں پرائمری سورسز قرآن اور سیکنڈ سنہ ہمارے پاس دو سورسز ہیں قرآن ایڈ سنہ جو پہلا جب بھی ہمیں کوئی بھی مسئلہ اصول کیا کہتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی بھی مسئلہ آئے گا تو سب سے پہلے ہم قرآن پاک کو اپن کریں ایک یہاں پر چھوٹی سی بار بتا دوں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر یہ بہت سمجھنے والا شعر علام اقبال کا کہ ہم سے پہلے جتنے علوم جتنی سائنسز کیمیا بائیالوجی آسٹرو فیزکس آسٹالوجی ایچ اور ایوری سائنس بنیاد کہاں پر ملے گی کہی بربو علی سینہ بائیوں کا باپ ملے گا جابر بن حیان مسری کا باپ ملے گا ابن بطوتہ نظر آئے گا آپ کو آپ کو البیرونی نظر آئے گا آپ کو الخارزمی میت میں نظر آئے گا سارے جو بیسک سائنسز ہیں کس نے دیئے مسلمانوں نے وہ زمانے میں وہ لوگ ان کی بات کر رہے ہیں وہ زمانے میں اور اس سے پہلے خلفہ راشدین کی طرف چلے جائے ہم لوگ سکندر اعظم کو دیکھتے ہیں اتنی بڑی فوج اور اس کا کورڈ ایریا دیکھ لے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکل تھوڑی سی فوج نامکمل اسلحہ تھوڑے سے عرصے میں کتنی بڑی سلطنت آپ کے پاس آ جاتی ہے کیونکہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور اجمخار ہو رہے ہیں نا ہم تعداد میں تو زیادہ ہیں ایک عرب سے زیادہ مسلمان ہیں دنیا کے ہر کورنے میں ہم زلیل و خار ہیں اور وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور ہم خار کیا ہوئے تارکِ قرآن ہو کر تارکِ ترک ترک کرنے کے مطلب کیا ہوتا ہے چھوڑتے ہیں کہ جب ہم نے قرآنِ پاک کو چھوڑ دیا تو ہم کیا ہو گئے خار ہو گئے آج تک آپ آلموسٹ اٹھارہ بی سال تو یہ جو گی سب کی اٹھارہ پلس ہی ہے ایف ایسی تو کر کے آئے نا کوئی ایک سنگل پرس جس نے اپنی زندگی میں قرآنِ پاک کو آج تک پورا ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ ہے ایسا نہیں ہوگا why that is the basic purpose of our life ہم نے نکالا کیا تھا جنت سے دھکا دیا کیا تھا جا ایلزن جا ثابت کر کہ تُ اس جنت کے قابل ہے اور پھر واپس آجا اور ثابت کرنے کے لئے مجھے قرآنِ پاک دیا کہ اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو واپس آجا میں تجھے تیری جنت دے دوں گا کیا ہم اس کے مطابق زندگی گزارے ہیں زندگی گزارنا تو دور کی بات کیا ہم نے کبھی اس کو پڑھا کیا ہم نے اس کو کبھی سمجھنے کی کوشش کی ہرگز نہیں کی اور اگر زندگی میں یہ کام نہیں کیا تو باقی جتنے بھی کام کر لیا اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوئی زیادہ سے زیادہ یکم نومبر انشاءاللہ ٹھیک ہے فجر کے بعد ایک آن لائن کلاس ہوا کرے گی جس میں ہم کوشش کریں گے کہ جو شروع میں ہم پورا قرآن پاک تو نہیں جو اسپیشلی لا کے ریلیٹڈ جتنی بھی آیات ہیں ہم ان کا ترجمہ پڑھیں گے اب ہم باقی سکوپ تو وائٹر پا اور پانچ سالوں کے اندر انشاءاللہ ہم کیا کریں گے سپ وائز جو ہے زیادہ نہیں تو جو پانچ سو کے قریب آیات ہیں تو وہ ایک ایک آیت بھی اگر مروز کی پڑھتے جائے تو ہمیں پہلے مسائل کا حل قرآن پاک سے پتا چل جائے گا ایک چل حرارکی کیا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا سب سے پہلے کہا جائیں گے قرآن پاک کے اندر کہ کیا قرآن پاک میں کوئی واضح حکم موجود ہے یا نہیں آگے قرآن کے اندر کتنی آیات کیا ترتیب فیملی کے متعلق باقی جو ہم آگے چل کے پڑھیں گے بچ یہاں پر صرف یہ بتانا ہے کہ پہلا سورس کیا ہے قرآن کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہمیں آئے گا ہم قتل کے بدلے کیا کرنا ہے قرآن بتاتا ہے قتل کے بدلے قتل اچھا عدد کتنی ہے قرآن بتاتا ہے کہ بیوہ کی چار مہینے دس تل اور طلاق یافتہ کی تین حیز ہیں طلاق کیسے ہوگی جنا ایگریمنٹ کیسے ہوگا قرآن پاک کہتا ہے کہ جب بھی تم آپس میں کوئی معاملات میں آؤ تو تحریر میں لے آؤ اور مردوں میں سے دو مرد گواہ کر لو یا عورتوں میں سے دو عورتیں اور ایک مرد ساتھ اپنے کیا کر لو گواہ کے طور پر کر لو مطلب اگر ہم نے کوئی بھی چیز چیک کرنی تھی کہ ہمیں اس میں کیا ایکشن کرنا ہے فرسٹ اف حال پہلا ذریعہ پہلا سورس جہاں سے قانون بنتا ہے نکلتا ہے that is God قرآن سب سے پہلے ہم قرآن میں چلے جائے گی اب جو قرآن پاک ہے یہ ایک سنگل اس کو ہم complete code of conduct کہتے ہیں اس کے بسکلی تین حصے ہیں جو عبادات ہے وہ ایک حصہ ہے قرآن پاک جس میں نماز روزہ حج اور اللہ تعالیٰ کے جو معاملات دیئے گئے ہیں وحدانیت کی بات ہے وہ صرف اس کا ایک حصہ ہے دوسرا حصہ کیا ہے عبادات کے بعد اخلاقیات اور تیسرا حصہ معاملات اور سب سے زیادہ فوکس کس کے اوپر ہے معاملات کے اوپر تو قرآن پاک صرف نماز روزہ کی بات نہیں کرتا ہر طرح کے معاملات بھی اس کے اندر موجود ہیں پھر سیکنڈ سورس کے آ جاتا ہے اگر دیکھیں اگر میں یہ کہوں کہ قرآن پاک میں کوئی چیز موجود نہیں ہے تو شاید یہ میرا کہنا غلط ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں قرآن پاک جو ہے نا یہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ رہے گا تو اگر اس کے اندر تفصیلات ہوتی تو مشکل ہو جاتا تو اللہ نے قرآن پاک میں کیا کر دیا بنیادی اصول دے دیئے ان بنیادی اصولوں کی وضاحت کس نے کر دی سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کیا کر دی وضاحت کر دی تو سنت کیا ہے سنت is the interpretation of holy قرآن وہ چیزیں جو قرآن پاک میں وجود تھی اور ان کو وضاحت کی ضرورت تھی اللہ نے قرآن پاک میں کیا کہا کہ جی وضو کرنا ہے پاک ہو کر آپ نے کیا کرنی ہے نماز پڑھنی ہے اب وہ میں نے پاک کیسے ہونا ہے وہ میں نے وضو کیسے کرنا ہے مجھے کس نے بتایا سنت نے کہ جی اس طرح کر کے آپ نے وضو کرنا ہے تو قرآن پاک میں بلیا دی اب وہاں پر کیا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیان والی نماز کی حفاظت کیا قرآن پاک میں فجر، زہر، عشاء، مغرب یہ لفظ ہیں کہیں پر نہیں یہ ٹائم کیا اس طرح کا کچھ لکھا ہوا ہے یہ ٹائم کو ڈیفائن کرنا اور یہ ساری چیزیں ہیں میں کہاں سے پتا چلی سنت اچھا سنت میں بھی کیا ہے سنت بھی کتنی قسم کی ہے تین قسم کی ہے تین قسم کی سنت کون سی ہے ایک ہے کولی ایک ہے فیلی اور ایک ہے تقریری کولی فیلی اور تقریری بھی کہتے ہیں اور اس کو سکوتی بھی کہتے ہیں اب کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے موہ سے ایک لفظ ادا کیا ہم بڑھتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مطلب آپ کے وہ الفاظ یہ کس لفظ کے ساتھ ملتا ہے کول کول کیا ہوتا ہے کہنا تو کولی سنت کیا ہوتی ہے جو چیز آپ نے خود اپنی زبان سے کیا کیا فرمایا دوسرا لفظ کیا ہے فیلی فیل سے نکلے ہیں فیل کیا ہے فیل کہتے ہیں کام کو یا ایکشن کو تو فیلی سنت کیا ہے ایکشنز آف والی پروفٹ مطلب ہم اکثر ایک سنت پڑھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا اس طرح فضو کر رہے تھے اس طرح مو صاف کر رہے تھے اس طرح چل رہے تھے اس طرح آ رہے تھے تو اب آپ نے اپنے مو سے نہیں بتایا بلکہ کسی نے آپ کو کیا کیا دیکھا اور دیکھ کر بتایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا لباس پہنتے ہوئے دیکھا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے بیٹھتے ہوئے دیکھا ایسے چلتے ہوئے دیکھا تو وہ کون سے سنت ہوگی آپ کی فیلی اور تیسری کیا سکوتی کیا آپ کا دل مانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کچھ بھی غلط ہو اور آپ اس پر خموش رہے ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ کوئی جانور پر مار رہا تھا پیٹھا تو رابنس کو کیا کر دیا روکا منع کیا کہ بھئی اس کے ساتھ ظلم مت کرو پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا اور اکثر پڑھتے ہیں کہ آپ کے سامنے کسی نے آ کر آپ کی تعریف کوئی حمدیہ کلام پڑھا اور آپ آگے سے مسکرہ دیئے مطلب کیا ہے نہ تو آپ نے تعریف کی ہے نہ آپ نے اپنی زبان سے بتایا ہے بلکہ کسی اور کے کام پر آپ نے خاموشی یا خوشی کا اظہار کی ہے تو مطلب وہ کام کیا جا سکتا ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں موجود تھے کہ ایک صحابی آتے ہیں اور وہ آ کر کچھ ایسی بات کرتے ہیں ایسا کام کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر خموشی اختیار کرتے ہیں اس پر مسکرہ دیتے ہیں تو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام جائز ہے ٹھیک ہے کیا جا سکتا ہے آگے چل کے تفصیل میں پڑھیں گے ابھی صرف کتنا بتانے آپ کو ایک شورٹ سا میں نے ایک ویو دینا ہے کہ ہمارے جو پرائمری سورس ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں دو صرف یہ یاد اکھنا کہ پہلا پرائمری سورس کیا ہے قرآن دوسرا سننا قرآن ویری ورڈ آف اللہ علمائٹی جو جو ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کا کہا ہوا وہی سیم ایز اس کے اندر موجود ہے پھر اس کے بعد سنت یا تو کولی ہے یا فیلی ہے یا کیا ہے تقریری کولی جو آپ نے کہا سینگ آف دھولی پروفٹ فیلی ایکشنز آف دھولی پروفٹ اور تقریری سائلس آف دھولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کولی فیلی اور تقریری احکمات ہم تک پہنچے وہ کیا کہلائیں گے سننا تو قرآن اور سنت یہ دونوں کیا ہیں پرائمری سورس بٹ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب ہماری زندگی میں آتی ہے تو ان کے واضح احکمات قرآن اور سنت میں موجود موجود ہیں بنیادی اصولوں کی صورت میں پہشیدہ الفاظ کی صورت میں لیکن واضح الفاظ میں موجود نہیں کیا موبائل کا واضح الفاظ میں موجود ڈریسنگ کا واضح الفاظ میں موجود ہے نہیں کیا لفظ لکھا ہوا ہے کہ کادیانی غیر مسلم ہے تو کیا ہوا بہت سے ایسے مسائل کہیں پر لکھا ہوا ہے کہ سپیکر پر اعظان ہو سکتی ہے کہیں پر لکھا ہوا ہے کہ بجلی استعمال کر سکتے ہیں کہیں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ قرآن پاک کو پرنٹنگ پریس میں چھاپ سکتے ہیں نہیں لکھا ہوا جب جب یہ چیزیں آئیں ہم نے ان کو بدت بدت کلفز سنا نا آپ نے بدت کلفز نہیں سنا بدت کیا ہے اس کو پر بہت بڑی بڑی لڑائیاں چلتی ہیں بدت بدت ہی ہے جی یہ بندہ بدت کی ایکسل دیفنیشن یہ ہے کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا اور اگر ہم وہ کام کریں اس کو کیا کہتے ہیں بدت کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپیکر کا استعمال نہیں کیا تھا ہم نے استعمال کیا تو اس کو کیا کہا ہم نے یہ کیا ہے بدت جب ہم نے پرنٹنگ پریس کا استعمال کیا تو وہ بھی کیا تھا بدت اس لباس کا استعمال بھی کیا تھا بدت ٹھیک آپ اکثر لوگوں کو سو رہ گئے بدت ہی ہے جناب بدت کرتا ہے ہر بندے کی اپنی اپنی رائے ہے میں اپنی رائے کسی کو پر وہ نہیں کروں گا امپوز نہیں کروں گا اسلام کے معاملے میں بٹ میری ایک رائے ہے میں کہتا ہوں کہ بدت وہ چیز نہیں ہے جو کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا اور ہم نے کیا وجہ کہ بہت سے ایسی چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے نہیں کی تھی اور ہم نے کی اور اس کو ہم نے کیا کر دیا جائز قرار دے دی ہے نا میں کہتا ہوں کہ اصل جو بدت اور جو سخت بدت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا اور اگر ہم وہ کام اپنی زندگی میں نہیں کرتے یہ بدت ہے آپ کے کیے گئے کام کو چھوڑ دینا بدت ہے اور آدم لوگ چھوڑ کے بیٹھے ہیں نا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ایک چھوٹی سی بات کا جواب دے دیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کی ضرورت تھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیوند لگے کپڑے پہننے کی ضرورت تھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکریاں چرانے کی ضرورت تھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک چٹائی پر سونے کی ضرورت تھی اگر ایک حکم کرتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات سامنے نبی شاہ کر رکھتے تھے طائف میں جاتے ہیں جوتے خون سے بھر جاتے ہیں فرشتہ آتا ہے دونوں پہاڑوں کو ملا نہ دوں اور میرا نبی کیا کہتا ہے یہ نہیں تو ان کی اگلی نسل اس سے اگلی نسل کوئی ایک تو سمر جائے گا یہ کام نہیں کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کا ایک ایک عمل ان کے لیے تھا ہی نہیں ہم لوگوں کے لیے تھا آج ہم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو یتیم تھا بہانہ ختم ہے نا میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد محترم کی وفات ہو چکے وجہ کوئی شکوہ نہ کرے میں تو غریب تھا جناب میں کیسے دیتا کوئی سنگل پرس ہے نا جس نے ہر تین دن میں ایک فاقہ کیوں کوئی بندہ ہے ایسا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی تین دن اکٹھے کھانا نہیں کھایا کبھی ایک فاقہ آتا تھا اپنے گھر کا سمان اٹھا کر لوگوں کو دے دیتے تھے کس لیے کوئی غربت کا دعویٰ نہیں کرے غربت کا گلہ نہ کرے آ کر تجارت اس لیے کی کہ کل کوئی بندہ ایک ڈنڈا لے کر مسجد میں نہ بیٹھ جائے کہ میرا کام تو دین کی تبلیغ کرنا ہے اور اللہ کا حکم پھیلانا نوٹ اچھی بات ہے بہت صرف یہ نہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم نے زندگی کو تقسیم کیا تجارت بھی کی اور ان سے بڑھ کر تو دین کا پیغام کسی نے نہیں پہنچایا ان سے بڑھ کر مبلغ تو کوئی نہیں ہے ان سے بڑھ کر تبلیغ تو کسی نے نہیں کی تو انہوں نے بھی کیا کیا تبلیغ بھی کی اور ساتھ کیا کیا ساتھ معاملات کو بھی دیکھا تو یہ ساری چیزیں ہمیں جب سنت سے ملتی ہے تو ہمیں اس سنت پر یہ نہیں ایک مثال ہوتی ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو جدر سے فائدہ ملے تو بسم اللہ آنے دو آنے دو اور جب کچھ چیز تھوڑا سی سخت ہو جائے چھوڑا چھوڑا شریعت یہ نہیں ہے یار اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانے رسالت بیٹھ کے ممبر پر بیان کرنی ہے اثر کیوں نہیں آئے گا آئے گا جب میرے نبی کی طرح پیٹ پر پتھر باندھ کر ممبر پر بیٹھو گے تو اثر آئے گا جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تجارت کر کے کما کے پھر بیٹھو گے امام ابو حنیفہ کو دیکھ لے کپڑے کے بہت بڑے تاجر ہیں یہ تو ہم نے اپنے اندر ایک پروفیشن کریئٹ کر لی ہے خیر وہ چیزیں الگ ہیں تو بتانا کیا ہے کہ ہمیں جو کوشش کرنی چاہیے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے یہ اصل میں جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے ہم لوگوں نے مقصد کیا رکھا ہوا ہے اسلامیت پڑھی ہے نا تب سے لے کر آئے تک پڑھی ہے سوشل سٹیڈیز بھی پڑھی ہے صرف یہ پڑھایا گیا رٹا لگاؤ رٹا لگاؤ رٹا لگاؤ یہ سوال امتحان میں آگا یہ امتحان میں آگا اور یہ بھی کیا ہوگا بس رٹا لگاؤ اور امتحان میں اچھے نمبر لے لو اوہ اللہ کے بندو آپ کو اسلامیات پڑھائی گئی اوہ بھئی یہ نماز ایسے پڑھ لو یہ روزہ ایسے رکھ لو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اس طرح کی زندگی گزار لو سوسائٹی میں اس طرح رہنا چاہیے اس طرح سوسائٹی میں رہ لو اس لئے آپ کو پڑھایا جا رہے ہیں ایک علم نور ہے اور ایک علم جہالت ہے زلالت ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لے کر جائے گا وہ کیا ہے نور ہے اور جو ہمیں اللہ سے دور لے کر جائے اور جس علم کے بعد ہم گھر میں جا کر کہے اببا جی آپ کو کڑی گال نہ پتا ہے اممہ جی آپ کو آپ تو چھپے بیٹھ رہے ہو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے میں پڑھا لکھوں گا آپ پڑھے لکھی ہو اممہ نے بات کر دی فوراں چیخ کیا ہے چاہے اتنی سی ہے چیخ کیا ہے شور مجھا کی آپ کو کیا پتا آپ نے تو میٹرک نہیں کیا ہوا میں تو اللہ بی کر رہی ہوں قانون کی مجھے زیادہ پتا ہے قانون کا آپ کو پتا لانت ہے جو کسی اولاد کو اپنے والد اور والدہ کے سامنے کی ایسی بات کرنے پر مجبور کرتی ہے یا سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے تو اس تعلیم پر لانت تعلیم تو وہ ہے جو آپ کو کیا کرے شعور دے جو جتنا بڑا عالم منتا جاتا ہے اتنا زیادہ کیا ہوتا جاتا ہے آجس اور اگر تعلیم آپ کے اندر غرور پیدا کر رہی ہے کہ میں کچھ ہوں دفعہ کر اس تعلیم کو اور یہ غرور تو شیطان میں تھا یار ظاہد تھا اس سے بڑھ کر کائنات کا کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو اور یہی غرور اس کو کیا کر بیٹھا لے ڈوبا تو کامیابی ہے کیا چھوٹی سی بات پھر آگے اس کو جلاتے ہیں کامیابی یہ ہے سب کے بہن بھائی ہے نا چھوٹے شادی شدہ تو کوئی نہیں ہے نا سب کے چھوٹے بہن بھائی ہیں جب آپ میں سے کوئی بندہ گھر میں جائے نا شام کو یا دوپہر کو اور جیسے دروازہ کھولے نا اور آپ کو کوئی چھوٹا بہن بھائی بھاگ کر آئے اور آپ کی ٹانگ پکڑ لے بھائی آگیا بہن آگئی یہ کامیابی ہے اور اگر آپ گھر میں جائیں اور وہ ریموٹ چھپا رہا ہوں آپ سے چھپ رہا ہوں مصیبت آگئی یہ بھی سپورٹ شینل لگا کے بیٹھ جائے گا ابھی ڈرامی لگا کے بیٹھ جائے گی مجھے کارٹون نہیں دیکھنے دیکھا دیکھنے دیکھنے دیکھ ہوتا ہے نا کیا فیدہ یار اچھے خرصے سب کو ملتا ہے نا ہر بندے کے پاس پچاس آٹھ سو روپے تو آپ لوگ لے کر آتے ہی ہوگے اور آپ کے والد دیفینٹلی آپ کو چھوٹے بہن بھائی کو کچھ نکچھ تو دیتے ہیں نا ایک اپنے تجربہ کر کے دیکھنا چھوٹا سا کہ کامیابی کہتے ہیں کسی ہیں دس یا بیس روپے بچانے ہیں اپنی جیب سے روزانہ ٹھیک ہے اور وہ بیس روپے سے کوئی چاکلیٹ لیز چپس جانا اپنے چھوٹے بہن بھائی کے لیے لے کر جانا تو وہ آپ لے کر جاؤ گے نا چھوٹے بہن بھائی کے لیے تو والد شاپر بھڑھ کے لائے گا وہ روٹین ہے جب یہاں سے ایک چھوٹی چی چیز یا جیب سے دس روپے اس کو ملیں گے نا اس کی وہ خوشی دیکھنی ہے یہ کامیابی ہے اگر آپ کے گھر جانے پر آپ کے چھوٹے بہن بھائی خوشی سے ایک تھک اگر آپ کے گھر جانے کبھی ہمیں سے یہ لوگ نہیں کرتے نا والد صاحب تو سب کیا حیات ہے ایک دو کیلہ حیات ہے نا بعد میں دکھ ہوتا ہے آج جب ہمارے سامنے کوئی ٹیبل پر اچھی چیز آتی ہے تو اب دکھ ہوتا ہے کہ کاش نبو جی ہوتے تو کتنا مزا ہے تو کیا چیز ہے والے سب گھر میں شام کو جاؤ نہیں کبھی کیا نا آجا کے ان کے پاؤں دباؤ ان کے کندے دباؤ وہ ہاتھ اٹا رہو گا یار رہنے دے اس یار کی کہنے پر اس کا سامنے چہرے پر آنا اس کی آنکھوں میں ایک چمک ریکھنی آب یہ کامیابی ہے یہ تعلیم ہے جو آپ کو کیا کرے گی کامیابی کی طرف لے کر جائے گی والدہ ہے نا ہمیں تو شرم آتی پاؤں دباؤں دباؤں آتی ہے نا کبھی کبھی ایک تجربہ کرنا اگر گھر میں ماں کام کرتی ہے تو کبھی ماں سے پہلے جھاڑو لگا دے نا ماں سے پہلے برطند ہوتے نا وہ اٹھ کر آئے گی ہمیں تو کوئی بھی یہ کام نہیں کرتا ہنڈر پرسنٹ لڑکوں میں تو بالکل بھی نہیں ہوتا نا تو کوئی بھی بندہ آ کر کوئی جب وہ ماں دیکھیں تک اوہ چل بہر نکل جا چل جا اپنا کام کر پڑھائی کر یہ کر لیکن ساتھ اس کے چہرے کی وہ جو مسکراہت اور وہ خوشی اور وہ اتمنان وہ جب دیکھو گے نا یہ کامیابی ہے یہ مزہ ہے اور تعلیم کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو یہ چیز سکھائی جائے بہترین شخص کون ہے بہترین شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے کیا ہے بہترین وہ ایک کردار کے طور پر سامنے ہے گھر والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے ان کے ساتھ اچھا سنو اگر آپ کے گھر والے آپ سے خوش نہیں ہیں اور پوری دنیا ہی آپ سے خوش ہے آپ کے یار دور آپ سے خوش ہے کہ کوئی کامیابی نہیں ہے تھوڑا سا آج جو بندے ایسا نہیں کرتا آج کوشش کر کے نا شام کو زبردست یہ بجے کے پاؤں دباؤں وہ انکار کرے گا ہٹائے گا لیکن اس کے چہرے کی جو ہے نا ایک تھوڑے سی آنکھوں کی چمک اور سکون یہ مزہ کبھی لے کر دیکھنا اتنا مزہ آتا نا کہ جب آپ جائے اور آپ کو دیکھتے ہی آپ کا والد اس کا سینہ چوڑا ہو جائے کہ میرے بیٹا آگے ہے یہ کامیابی اور اگر بیٹی گھر میں جائے اور اس کو دیکھتے ہی ماں کے چہرے پر ایک سکون آج ہے کہ چلو اب شکر ہے آگئی ہے اور اگر یہ ہو کہ بیٹی گھر میں گئی تمہاں کے لے اب یہ سو چیزوں پر نام بھی رکھے گی یہ بھی کرے گی وہ بھی کرے گی چھوڑ دو ایسی تعلیم کو کوئی فائدہ نہیں اپنے اندر یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ پیار محبت یہ چیزیں لاؤ ایک ٹائم گھر میں رکھو پکا صرف آدھا گھنٹہ لانت کرو اس چیز کے اوپر بند کرو اور بند کر کے آدھا گھنٹہ شاپر میں ڈال کے سائٹ پر کر دو وہ آدھا گھنٹہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ابھی تو سردی بھی آگئے نا کوئٹہ کے اندر شام کو کمونگ پھلی کوئی ریوڑی شیوڑی کوئی ایک دو چیزیں ان کے ساتھ کو سوپ شوپ بیٹھ کے ایک دستر خان کے اوپر سب کے اوپر پبندی لگا دو آج کا یہی سبق ہے آپ لوگوں کے گھر جانے آپ لوگ جو آن لائن والے بیٹھے آدھا گھنٹہ آپ نے سب کو کہنا کوئی فون نہیں استعمال کرے گا کوئی ٹی وی نہیں چلے گا کچھ نہیں چلے گا جاؤ کیوا بنا کے لاؤ چائے بنا کر لاؤ اپنی جیب سے پیسے کٹھے کر کے سب کو کٹھا ہو گئے کیا ہوا ہے کہ آج میں بڑھ کے آیا ہوں مجھے آج یہ سبق ملا ہے اور یہ سبق کہاں سے ملا ہے کہ جب ہم پڑھ رہے تھے کیا پڑھ رہے تھے سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے تھے تو سنت میں ہمیں پتہ چلا کہ سب سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے اہل و آیال اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رہی ماں بڑھی ہے کچھ غلط کہہ دے سخت کہہ دے حضر کے برداشت کر لو کبھی زندگی میں جو ہے وہ اس کے آگے کوئی لفظ نہیں بولنا باپ اگر کوئی سخت لفظ کہہ بھی دے تو کبھی اس کے آگے کوئی غلط لفظ نہیں بولنا یہ چیزیں اپنی زندگی سے کیا کرو نکال دو یار حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے والد کیا ہے وہ تو کی پوچھا کرتے ہیں لیکن کیا آپ کا ان کے ساتھ رویہ سخت ہو گیا اللہ کا نبی پھر بھی جب دعا کرتے ہیں تو اللہ دعا کرنے سے منع کرتے ہیں اس سے دعا نہیں کرنی بخشش کی ہاں ہدایت کی دعا بے شک اس کے لیے کر لو لیکن پھر بھی دل میں کیا ہے تو وہ تو اللہ کا نبی ہو کر اپنے کافر باپ کے لیے بھی دل میں کی سارے احساسات ہم تو الحمدللہ مسلمان ہمارے والدین بھی سموہ الحمدللہ مسلمان ہیں تھوڑا سا اپنے اندر چینج لے کر آئے یہ تو ہوگا قرآن اور سنت اب جو سکینڈری سورس اصل چیز جو آج ہم نے دیکھنی ہے جو لفظ صرف دیکھنے سکینڈری سورس یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کس کے اوپر پرائمری سورس کے اوپر مطلب ہم نے اگر یہ فیصلہ کرنا تھا کون سا فیصلہ کرنا تھا وہ یہاں پہ آپ تمہیں سکھاتا ہوں پہلے ان کے نام آپ لیکھ لیں کہ جو سکینڈری سورسز ہیں ہمارے پاس وہ کیا ہے اجماع سب سے پہلا سکینڈری جو سورس ہے وہ کیا ہے وہ اجماع ہے اچھا یہ جو اجماع ہے اس کو میں نے اوپر لکھا ہے کیونکہ سب سے جو مین سکینڈری سورس اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو بعض قطعہ کس کے اندر ایڈ کر دیے جاتا ہے پرائیمری کے اندر اجماع ہے کیا اجماع ہے کونسنسس آف اپینین کیا ہے کونسنسس آف اپینین کونسنسس کیا ہوتا ہے جمع ہو جانا کس کا جمع ہو جانا اپینین رائے کا جمع ہو جانا کہ جب کسی وقت کے مسلم علماء اکرام کسی ایک مسئلے کے حل پر متفق ہو جائے جمع ہو جائے اکٹھے ہو جائے جس کم کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے اجماع اب یہ جو اجماع ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہے یہ کیا ہے ڈیپینڈنٹ دو طرح سے ڈیپینڈنٹ ہے ایک تو ڈیفیلنٹلی قرآن اور سنت پر ڈیپینڈنٹ ہے لیکن اجماع خود سے ڈریکٹ کچھ بھی نہیں ہے تو پہلے کیا ہے پہلے ایک چیز آئے گی ہے ہمارے پاس کیاس پھر آئے گا ہمارے پاس استحسان پھر ہمارے پاس آئے گا استدلال اور پھر ہمارے پاس آئے گا استسلح کیاس ایک لفظ یاد رکھنا ہے اس کے لئے کیا لفظ یاد رکھنا ہے آج میں نے لفظ یاد کروانے ہیں اینا لوجیکل ڈیڈکشن استحسان پریفرنس استدلال انفرنس اور استسلح یا مسلح المرسل المراصلہ اس کو ہم کہتے ہیں نیڈ آف ٹائن اب ایک چھوٹی سی چیز ہم آج لوگ کس میں ہیں فرقوں میں تقسیم ہے کہ جی ہنفی مالکی شافعی اور کیا ہنبلی ایسے ہی ہے نا ایک دوسرے سے نفرت بھی تھوڑی تھوڑی کرتے ہیں بڑھتی بھی جا رہی ہے اب ان کے درمیان کیا اختلافات تھے یا نہیں تھے اوہ بھائی چھوٹی سی بات آپ اٹھا رہا جو میں دوسرے کو سکول آف تھارڈ کہتا ہوں میں فرقہ نہیں کہتا ہوں جو شیعہ سکول آف تھارڈ ہے یہ کس کو فالو کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں جعفری کہتے ہیں امام جعفر صادق یہ کس کو فالو کرتے ہیں امام جعفر صادق اس کے بعد امام ابو حنیفہ کس کے شکرد ہے امام جعفر صادق اچھا امام ابو حنیفہ کس کے ساتھ جا کے ملتے ہیں امام مالک ایک ہی وقت میں ہیں ایک دوسرے قزت کرتے ہیں امام شافعی امام مالک کے شکرت امام احمد بن حمل امام شافعی کے شکرت جن کی بنیاد پر آج ہم تقسیم ہیں وہ تو کیا ہے ایک لڑی میں موجود ہے سمپل میں یہاں پر یہ کہتا ہوں کہ یہ کیاس استحسان استدلال اور استسلح یہ وہ ہے کہ کوئی ایک سکول افتار کہتا ہے یہ بس کیاس ٹھیک ہے دوسرا کہتا ہے نا 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 استحسان ٹھیک ہے اے کہتا نہیں جی استدلال ٹھیک ہے اے کہتا نا نا کیا چیز ٹھیک ہے استسلح سمپل ایک اگر میں آپ کو بتاؤں آج شام گھم سارے جناب پروگرام بناتے ہیں ٹھیک ہے ہم جو ہے نا اس میں کیا کریں گے ہم جناب اس میں کوئی چکن کی ڈش بنائیں گے کیسے چکن اچھا لگتا ہے یہ کہے گا سر جو کوئلے پر چکن بنے گا نا بڑا مسات ہے ہم ٹکے بنائیں گے اچھا ٹھیک ہے جس کی بات مان لیتا ہے یہ کہتا نہیں مصر وہ کوئلے والا مزہ نہیں کرتا جو کڑاہی کے اندر بنے گا نا اس کا تو ایک اپنا ہی مزہ ہے ٹھیک ہے جس کی بات ہی مان لیتا ہے یہ باجی کہتا ہے کہ نا آجی میں تو پرانے دور کی ہوں ٹھیک ہے مجھے تو مٹی کی ہانڈی کا مزہ آئے گا مٹی کی ہانڈی کی خوشبوع بھی ہوتی ہے اور اس کے سالن کا اپنا ہی کیا ہے مزہ ہے پھر ایک بھائی وہ جو آخر پہ بیٹھے جلدی جلدی والا وہ کہتا ہوں نے یہ سارے اتنا ٹائم نہیں ہوگا پریشر ککر میں رکھیں گے ایک بھاپ دیں گے ٹھک تیار ہو جائے گا چاروں چیزوں کا مقصد کیا ہے چیز پک گئی اور ہم نے یہی مقصد ہے نا طریقے کیا تھے الگ الگ سمپل یار یہی ہے طریقے کیا ہے الگ الگ طریقے کیا ہے الگ الگ مقصد کیا ہے ایک اور وہ مقصد یہاں پر کیا ہے کھانا نہیں یہاں پر مقصد ہے قرآن سنت اور اللہ تک کی رسائی چھوٹی سی بات میں یہاں پر بکھاؤں ہم سب لوگوں کی جو منزل جو گول جو اوبجیکٹیو وہ کیا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی کیا حاصل کرنا رضا اللہ کی خوشی حاصل کرنا یہی مقصد ہے نا اللہ تک پہنچنا اس کے احکامات کو مکمل کرنا اور اللہ تک جانے کا جو یہ راستہ ہے ہمیں کس نے دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دیا نا آ رہا ہے کیمرے میں کے اندر سا رہا ہمیں یہ راستہ کس نے دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیکن اب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت دی اور جو قرآن پاک آیا اللہ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا کہ جب تم کسی معاملے پر فس جاؤ نا تو اہل علم کے پاس چلے جاؤ کس کے پاس چلے جاؤ اہل علم ہم اہل علم کے پاس گئے کسی نے کہا کہ یہ چیز چھیک کسی نے کہا کہ یہ چیز چھیک کسی نے کہا کہ یہ چیز چھیک اور کسی نے کہا کہ یہ چیز چھیک الگ الگ کیا کر دیئے راستے میں سمپل یہ کہتا ہوں کہ بھائی جو اس میں اصل بات ہے وہ یہ دیکھو اصل بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ ہو گیا اللہ ہماری منزل ہے اور یہ ہو گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستہ دکھانے والے اور آپ سے نیچے اب کیا ہوا سکول آف تھارٹ بن گئے کون سے بنے کوئی بن گیا جعفری کوئی بن گیا ہنفی کوئی بن گیا مالکی کوئی بن گیا شافی اور کوئی بن گیا ہمبلی چھوٹی سی بات یاد رکھ لینا یہ سب جو ہے یہ سب کیا ہے سب کیا ہے راستے یہ منزل نہیں ہے یہ منزل نہیں ہے یہ سب کیا ہے راستے اور تمام راستے کس طرف جاتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم کدر سے لے گئے اللہ کی طرف تو جب میں اس ایک کو پکڑ لوں گا اور اس کو منزل فرض کر لوں گا تو میں ہنفی رہ جاؤں گا اپنی زندگی میں میں شافی بن جاؤں گا میں شیعہ بن جاؤں گا میں سنی بن جاؤں گا میں بریلوی بن جاؤں گا میں وہاں بھی بن جاؤں گا میں رک جاؤں گا بھائی بات یہ ہے کہ یہ تو راستہ تھا یہ رکنے والی جگہ تو نہیں تھی اصل کیا تھا منزل کیا تھی ان سب لوگوں کا مقصد کیا تھا ان لوگوں کا یہ مقصد نہیں تھا کہ مجھے فالو کرو سب لوگوں کا مقصد کیا تھا کہ بھائی ہم آپ کو راستہ بتاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی طرف جاتا ہے تو اب اگر کوئی بندہ قسم اٹھائے اور کہے کہ جی مرغی جو ہے نا مرغی قسم اٹھا کر ایک بندہ کہے کہ جی مرغی کوئلے پر پکتی ہے تو صحیح ہے پکتی ہے نا اگر کوئی قسم اٹھا کر کہے نہیں جناب یہ تو کڑائی میں پکتی ہے تو پکتی ہے کوئی قسم اٹھا کر کہے نہیں نہیں جناب یہ تو کس میں پکتی ہے یہ تو ہانٹی میں پکتی ہے تو پکتی ہے کوئی کہے نہیں جناب یہ تو پریشر ککر میں پکتی ہے تو پکتی ہے اگر یہ کہا جائے کہ صرف کوئلے پہ پکتی ہے باقی سارے طریقے غلط اب کیا ہو گیا غلط ایسا گئے یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ صرف میں ٹھیک باقی سارے غلط نہیں میں بھی ٹھیک میں بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک ایک جگہ تک سب ٹھیک ایک جگہ تک جب اس جگہ سے آگے پیچھے ہوئے تو پھر غلطی سب میں آ جاتی ہے تو ہم نے رکنا نہیں ہے یہ سارے کیا ہیں راستے ہیں اور ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا دوں آج ہم میں سے کوئی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے پڑھتے ہیں نا کسر کوئی ہاتھ یہاں پہ اور کوئی ہاتھ یہاں پہ ایسے ہی ہے نا یہ سب کے سب طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی ہے مختلف اوقات میں ان کے ذریعے نماز پڑھی تو پھر کیا ہوا نماز تو آپ نے پڑھی تو میرے اللہ کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر عادت اتنی پسند کہ اللہ نے اس کو زندہ رکھنے کے لیے سب سب چیزوں کو کیا کیا رہتی دنیا تک پھیلا آ دیا اور اس پہ ایک چھوٹا سا لاسٹ سینٹنس جس چیز پہ ہو جس پہ ہو جو بھی ہو شیعہ سننی دیو بندی بریل بھی وہاں بھی کچھ بھی ہو اس کو چھوڑو مت اور کسی اور کو چھیڑو مت جس پہ ہو میں چھوڑنے کا نہیں کہتا اس کو چھوڑو مت اور کسی اور کو چھوڑو مت اپنے باربی کو ٹکہ کو ٹھیک کہو کسی اور کی کڑھائی کو خراب نہیں کو طریقہ وہ بھی ہے طریقہ یہ بھی ہے یہ سارے طریقے ہمیں کہاں تک لے جاتے ہیں اللہ اور اس کے وہ منزل ہے ہماری اس کو پکڑیں گے تو یہی پہ رہ جائیں گے جہاں سے جو اچھی چیز ملے گی اگر اوپر چلے جائیں گے تو معاملہ کیا ہو جائے گا ہمارا ٹھیک ہو جائے گا یہ جو سارے سورسز ہیں پہلا سورس کیا ہے کیاس کیا ہے کیاس کا مطلب کیا ہوتا ہے اندازہ لگانو کیا ہوتا مطلب اندازہ لگانو اندازہ لگاتے ہیں جناب آجا کہ کیا اندازہ لگایا کیسے اندازہ لگایا تھوڑا سے ان کو دیکھتے ہیں سکینڈری سورسز کو کہ یہ سکینڈری سورسز ورک کس طرح کرتے ہیں سکینڈری سورسز میں جناب ہم لگاتے ہیں کیاس کیاس کا مطلب ہم کیا لگاتے ہیں ہم لگاتے ہیں اندازہ انالوجی کیا کہتے ہیں منطق دماغ اکل اور ڈیڈکٹ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے مسئلے کا حل نکالنا تو کیاس میں ہم کیا کرتے ہیں انالوجیکل ڈیڈکشن اپنے دماغ سے ایک مسئلے کا حل کیا کرتے ہیں نکالتے ہیں کیاس میں چار چیزیں ہوتے ہیں کتنی ہوتی ہیں چار اچھا آج کے لیکچر میں صرف کیاس کا لفظ ہی سمجھ آ گیا تو بہت ہے کہ کیاس کس کو کہتے ہیں اپنے دماغ سے کسی مسئلے کے حل کو نکال لیں باقی نہیں بھی سمجھے یہ تو خیر ہے ٹھیک ہے جب آپ ایک بار سنیں گے تو تھوڑی تھوڑی سمجھ دوسری بار سنیں گے ریکارڈ اس لیے کر دیا کہ ہر بار آپ کیا کریں اس کو سنتے رہیں اور ہر بار آپ کو ایک نئی نئی چیز کیا کرتے جائیں گے سمجھ آتی جائے گی کیاس کیا ہے انالوجیکل ڈیڈکشن اس میں چار چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے اصل ایک ہوتی ہے فر ایک ہوتی ہے علت اور ایک اس کا کیا ہوتا ہے حکم اچھا اصل کو اٹھاتے ہیں اصل کیا ہے شراب اصل کیا ہے شراب علت کیا ہے شراب کا حکم قرآن پاک میں موجود ہے اصل وہی ہوتا ہے جس کا حکم قرآن پاک میں کیا ہو موجود ہو وہ کیا ہوگا اصل علت خاصیت کیا ہے اس کی یہ کیا کرتی ہے کیا دیتی ہے نشہ دیتی ہے اور حکم اس کا کیا ہے صحیح ہوگا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے شراب کا کیاس کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں کیاس کسی نے ہم سے پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ چرس حلال ہے کہ حرام قرآن پاک میں تو نہیں ہے جناب اس کا ذکر حلال ہے کہ حرام اب ہم چلے گئے قرآن کی طرف پریمری سورس میں تو ہمیں نہیں ملا لیکن ہم ایک پرنسپل ملا تو آپ کا کیاس ریپیٹ کس کے اوپر کر رہے ہیں اصل کے اوپر اور اصل کہاں سے آئے گا یا تو اصل آئے گا آپ کا کہاں سے قرآن سے یا اصل کہاں سے آئے گا آپ کا سنت تو کیاس کس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا قرآن اور سنت کے اوپر تو اب ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو چرس ہے یہ جو فر ہے یہ چرس جائز ہے حلال ہے کہ حرام تو کیاس کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ملتی جلتی چیز کوئی ہے قرآن پاک میں ہم نے کہا ہا 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 کیا چیز ہے وہ ہے شراب اور شراب کی علت کہ نشہ دیتی ہے لہٰذا کیا ہے حرام پھر ہم نے کہا کہ فر یعنی کہ چرس چرس بھی کیا کرتی ہے نشہ دیتی ہے علت کیا ہو گئی سیم تو حکم بھی کون سا لگے گا حرام تو ہم نے اس کو کیا کر دیا حرام کر دیا پھر ایک اور چیز حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بھول میری امت سے تین باتوں کی پوچھ گچ نہیں ہوگی اور کون سی تین باتوں کی پوچھ گچ نہیں ہوگی پہلی بات زور زبردستی جن سے کام کروایا جائے گا دوسری بات بھول چک تیسری مجھے یاد نہیں ہے دوسری کیا ہے بھول چک کہ میری امت اگر کوئی کام بھول کر کرے گی تو اللہ اس کے بارے میں ان کی پکڑ نہیں کرے گا کسی نے پوچھا آجی میں نے بھول کر روزے میں کھا لیا میرا روزہ بچ گیا کہ نہیں بچا ہم نے کہا کہ کیا کس نے کھایا ہے اب قرآن تو کہتا ہے کہ کھانے سے روزہ کیا ہوگا ٹوٹ چاہے گا جنرل حکم تو یہی ہے ہم نے اس کو اٹھایا حدیث کے ساتھ حدیث تو کہتی ہے کہ اگر کوئی بھول کر کھائے گا کوئی بھی کام آپ بھول کر کریں گے تو اللہ اس کی پوچھ گا اچھا نہیں کرے گا تو پھر اب کیا ہوا یہاں پر بھی کیا کیا ہے کسい نے روزہ میں بھول کر کھایا تو ہم نے کہا کہ لہذا بھول کر کھانے والے کام کی اللہ پوچھ کرشن کرے گا اس نے بھی بھول کر کھایا ہے تو بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اب یہ دیکھیں ایک چیز قرآن میں بھی نہیں تھی سنت میں بھی نہیں تھی اور ہم نے کیاس سے اس کو کیا کر لیا اپنے ذہن سے کیا کیا اس کو نکال لیا اچھا کیاس کر لیا کیا کر لیا کیاس پھر سب کو بلائیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سوال یہ اٹھا کہ شراب کی کتنی سزا ہونی چاہیے سزائیں جو ہوتی ہیں ہماری ایک بات ذہن میں رکھ لیں دو قسم کے ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے حد اور ایک ہوتی ہے تازیر حد وہ جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کر دیا کہ یہ جرم کرو گے تو اتنی سزا ملے گی ٹھیک ہو گیا اب وہاں پہ اللہ نے شراب کے اوپر پبندی تو لگائی کہ شراب کیا ہے حراب لیکن یہ اسی کوڑے کا جو لفظ ہے یہ آپ کو کہیں پر قرآن اور سنت میں نہیں ملے گا تو ہم نے اسی کوڑے کیسے رکھ دیئے بھئی کسے خراب ہو گئے ہاتھ رکھ دیئے اللہ کی حد ہے اور سزا تو اللہ نے بیان نہیں کی تھی اسی کوڑے کیسے رکھے حضرت علی رضی اللہ نے کہا کہ جب کوئی شخص شراب پیتا ہے تو وہ اپنے ذہن سے شعور سے کیا ہو جاتا ہے باہر اور پھر وہ آل فال بولتا ہے گالیاں دیتا ہے کبھی کسی شرابی کو دیکھو نو تو وہ ایسی گالی دیتا ہے جو ماں اور بہن کے کردار کے اوپر جاتی ہے جیسے کسی پر زنا کا الزام لگا جاتا ہے ایسی گالیاں دیتا ہے ایک عجیب قسم کی تو انہوں نے کہا کہ قضب کیا ہے کسی پاکیزہ عورت پر زنا کا جھوٹا الزام لگا دو تو شرابی شخص بھی کیا کرتا ہے یہ بھی تو وہی کرتا ہے تو لہٰذا جو قضب کی سزا وہی کس کی سزا شراب کی تو یہ شراب کی سزا کہاں سے نکلی قضب سے اچھا اب یہ تو قیاس آپ نے کیا ہے نا پھر آپ نے کہا آجو مسلمان لو آجو میں نے یہ قیاس کیا ہے کیا آپ لوگ میری اس بات پہ متفق ہیں کونسنسز آف اپینین ہے کہ آپ اپنی رائے کو اس پر جمع کریں گے انہوں نے کہا جی بالکل ہم اس پر جمع کرتے ہیں تو قیاس کے اوپر جب لوگ جمع ہوئے تو کیا بن گیا اجماع تو اجماع پاورفل کیوں ہوا قیاس تو کسی نے کیا اور اجماع میں سب لوگ اس مسئلے کے حل پر کیا ہو گئے جمع ہو گئے تو یہ کیا ہو گیا اجماع صرف قیاس یہاں پر سمجھانا ہے قیاس کیا ہو گیا قیاس یہ ہو گیا کہ جب کوئی ایسی چیز جو قرآن اور سنت میں موجود نہیں ہے تو ہم نے اس سے ملتی جلتی چیز کو کہاں سے اٹھایا قرآن سے اٹھایا اور ڈیپینٹ کس کے اوپر کر رہا ہے قرآن اور سنت کے اوپر اور اس مسئلے کا حل نکال دیا سمپل آپ نے یہاں تک کیا یاد رکھنا ہے کہ قیاس ایک سکینٹری سورس ہے کہ جس میں انالوجیکل ہی ہم کوئی بھی چیز کیا کرتے ہیں ڈیڈکٹ کرتے ہیں کہ جس چیز کو ہم نے چیک کرنا اس کو قرآن اور سنت میں اس کے برابر چیز دیکھ کر اس کے مطابق ہم کیا کرتے ہیں صحیح یا غلط قرار دے دیتے ہیں یہ کیا ہے یہ قیاس استحسان جب یہ استحسان آیا تھا شروع میں استحسان کو کون مانتے ہیں ہنفی سکول اف تھاٹ امامو حنیفہ نے دیا اور لوگوں نے اس کے اوپر فتوے لگا دی کفر کے فتوے لگا دی امامو حنیفہ بھی کہ یہ شخص تو کوئی نیا دین لے کر آ گیا استحسان کو اس وقت تک کیا کہا گیا غلط اصل میں استحسان ہے کیا پریفرنس پریفرنس کا مطلب کیا ہوتا ہے ترجیح دینا ایک چیز کو دوسری چیز پر کیا کرنا ترجیح دینا کس کو کس پر ترجیح دینا ایک قیاس کو دوسرے قیاس پر کیا کرنا ترجیح دینا ایک قیاس جو کیا ہے سخت اور ایک قیاس جو کیا ہے نرم نرم قیاس کو سخت قیاس پر کیا کرنا ترجیح دینا بہتر سمجھنا استحسان نکلا ہے حسن موسن موسن کیا تک بہتر اب بات یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے حکم کو جو اللہ کے قائدے اور قانون کے مطابق نکالا گیا ہے تو ایک حکم کو دوسری حکم پر ہم کیا کریں ترجیح دیتے تو تھوڑا سی عجیب سی تو بات ہے اس پر بڑے اترازات بھی ہوئے بھئی یہ چیز تو کیا ہے غلط ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک حکم کو دوسری حکم پر کیا کر دی جائے ترجیح دی دی جائے چلو ہم دو قیاس کرتے ہیں کیا کرتے ہیں دو قیاس کرتے ہیں پہلا قیاس یہی والا دوبارہ اصل کیا ہے شراب علت کیا ہے حکم کیا ہے چرس کو نکال دیتے ہیں بھئی یہاں پر میں لکھتا ہوں کیا چیز کیا لکھا میں نے میڈیسن آپ کو پتا کہ جتنی بھی پین گلر ہوتی ہیں سب کی سب میں کیا ہوتا ہے الکوہل نشہ دینے والے اثرات ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں سب کے اندر ہوتے ہیں اب جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ دیتی ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی کیا ہے حرام ہر وہ میڈیسن جو نشہ دیتی ہے کیا ہے حرام اور ستر فیصد میڈیسن نشہ دیتی ہے تمام کی تمام پین کلر نشہ دیتی ہے سب کیا ہو گئی حرام کسیت خطہ ہے آج کے بعد دوائی شوائی نہیں گھانا بھئی وہ کیا ہے حرام ہے اچھا ایک چھوٹی چیز میں آپ کو بتا دیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں بھی یہ مثالیں اس شریعت کے ان اصولوں کو میچ نہ کرتی ہوں ٹھیک ہے لیکن صرف فرق واضح کرنے کے لیے تاکہ آپ کو بنیادی اس کا آئیڈیا مل جائے آگے جب ہم لوگ اس کے اوپر تفصیل سے ریسرچ کرتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے تو یہ چیزیں ہمارے لیے کیا ہوتی جائیں گی خود بخود واضح ہوتی جائیں گی میڈیسن تو آج کے بعد نہیں لیا لی ایک اور کیاس کرتے ہیں کیاس یہ کرتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہے میں نے لفظ مردار مردار مردہ جانور بہتا ہوا خون مردہ جانور کیا ہے حرام ہے نا حرام ہے کہ نہیں ہے مردار جو غیر اللہ کے نام پر ہوا وہ کیا ہے اس کا حکم کیا ہے حرام ہے جناب ہمارے لیے قرآن پاک میں چلتے ہیں جناب کہ جب تم مرنے تک پہنچاو نہ کہ اپنی خواہش کے لیے وجہ کیا ہے مرنے تک پہنچ کے مرنے تک پہنچ کے مطلب کیا ہوا مجبوری نہ کہ خواہش تو مردار کو حلال نہیں کیا جائز کہ ضرورت کے مطابق اس کو کیا کر دیا مجبوری کی حالت میں کیا کر دیا جائز کہ مردہ جانور اور بہتا ہوا خون باعث مجبوری کہ جب آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ ہے ہی نہیں اور اگر یہ کام آپ نے نہ کیا تو آپ کیا ہو جائیں گے مر جائیں گے خواہش کے لیے نہیں تھوڑا سا کھایا مزا ہے اور پھر اور کھایا اور کھایا یہ نہیں اس حد تک کہ جس حد تک کیا ہے ضروری ہے اچھے پھر آگے کیا ہوا اب ادھر واپس رکھ لیں کسی اس کو ہم نے رکھا میڈیسن یہ بھی دو طرح سے لی جاتی ہے ایک مجبوری میں ایسے ہی ہے نا اور کچھ لوگ نشہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے میڈیسن کرتے ہیں نا تو اگر میڈیسن نشے کے لیے نہیں سکون کے لیے نہیں باعثے کیا ہے مجبوری تو ہے تو میڈیسن میں بھی نشہ میڈیسن میں نشہ ہے تو وہ کیا تھی حرام تھی لیکن باعثے مجبوری کیا ہو گئی جائز اب یہ دو کیاس آگے آگے نا ایک کہتا ہے کہ میڈیسن کیا ہے ہمارے لیے حرام اور ایک کہتا ہے کہ میڈیسن باعثے ضرورت کیا ہے ہمارے لیے جائز وہ سخت یہ کیا ہو گیا نرم تو جب ہم تو میڈیسن لیتے ہیں نا باعثے مجبوری کیوں لیتے ہیں کیونکہ یہ کس وجہ سے ہم نے نکالا ہے پریفر کر دیا اس استحسان کو پریفر کر دیا کس کے اوپر سخت کے اوپر وجہ اور اللہ کو تمہاری آسانی چاہیے تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا آسانی پیدا کر کے دیکھو پہلے باہر والوں کے لیے نہیں کر دیں پہلے کس کے لیے آسانی پیدا کرو اپنے گھر والوں کے لیے جب گھر والوں کے لیے آسانی پیدا کرنے لگ جاؤ گے نا تو پھر باہر والوں کے لئے بھی ہو جائیں گی اور زندگی میں ایک سکون آئے گا ایک مزہ آئے گا آپ لوگ استحسان بھی تھوڑا سا سمجھا گے اب یہ ہے استدلال انفر کرنا دلیل نکالنا کیا کرنا دلیل نکالنا والدین کو اوف تک نہیں کہنا والدین کو کیا نہیں کہنا اوف کئی بر قرآن پاک میں ذکر دیا مارنا پیٹنا نہیں ہے گالم گلوش نہیں کرنا لیکن اگر اوف نہیں کہنا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے اوپر تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہی اوف تو یہ نا اوف مطلب ان کے سامنے بیزاری کا احساس بھی نہیں دلانا ان کو اگر آپ باہر تکلیف میں آج کلاس لمبی ہو گئی ہے پریشان ہو گئی ہے گھر جاتے ہیں اور بڑی بیزاری ہے اور جا کر ایک پھینکتے ہیں آج تو سر نے بیڑا گھر کر دیا تو یہ بند کمرے پہ جا کر اس کو ایسے کر لیے نا بند کمرے پہ جانا موبائل پہ میرے چینل اوپن کرنا سامنے میں آج ہوں گنا زور سے دیوار میں نہیں مرنا ٹوٹ جائے گا گدے کو پر اس کو پھینکنا ایسی کی تیسی ٹائم آج اتنا کھا لیا ٹھیک ہے ایتر بیزاری کا احساس کر کے باہر جانا تو کس طرح سمائلنگ فیس لے کر والدین کے ساتھ ٹائم گزارا کر ہنسی خوشی والا ٹائم ان کے سامنے مجبوریاں پریشانیاں دبا دو سائیڈ پر خوش بہترین بیزاری کا احساس نہیں آنا چاہیے ان کے سامنے خوش بھی تو نہیں آنا چاہیے پھر ایک مزائق تو چیزوں کی کیا نکلتی ہیں دلیلیں نکلتی ہیں یہ کہتے ہیں کہ دلیل نکال لو قرآن پاک کی کوئی آیت اٹھاؤ اور اس سے کیا نکالو دلیل اور استسلہ یہ مسئلہ اور مراسلہ وقت کی ضرورت کے مطابق جب پہلی بار اعلان ہوا یا آزان ہوئی لاؤڈ سپیکر سے تو ہم نے کہا کہ یہ تو جائز نہیں ہے پھر کہا نہیں وقت کی کیا ہے ضرورت پہلی بار قرآن پاک چھپا تو فتوہ لگا ناجائز پھر وقت کی ضرورت ہر وہ چیز اکثر فتوے لگے اور وقت کی ضرورت کے مطابق اس کو ہم کیا کرتے گئے ریگولرائز کرتے گئے اس طرح جو لباس کے بارے میں لباس وہ ہے جو بدن کو چھپائے تو اب مطلب بیسک پرنسپل کیا ہے قرآن پاک میں لباس کا بدن کو چھپانا اب اگر کوئی شخص پینٹ کوٹ یہ اور بدن کیا ہے چھپا ہوا ہے تو یہ جائز ہے اور اگر کوئی شخص سنت کے مطابق جس کو ہم سنت کہتے ہیں کرتا ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انسی لباس پہناتا کرتا ٹھیک ہے ہم لوگ گرمیوں میں بھی اسی طرح ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک بندہ گرمی میں کیا کرتا ہے کرتا پہنتا ہے بغیر بنیان کے اور پسینے کے ساتھ سب کچھ کیا ہوتا ہے یہ کرتا بھی صحیح نہیں لباس کا مقصد بدن کو چھپا کسی نے برکہ پہنا ہے اور آج کل سکن ٹائٹ برکہ آئے ہوئے اور کسی نے چادر کی ہے بٹ اپنی زینت کو چھپایا ہے تو یہ صحیح ہے بنسبت اس برکے کے جو آپ کی زینت کو تو لباس کا مقصد کیا ہے جسم کو چھپایا کادیانیت کا مسئلہ آگیا کیسے نکلا قرآن پاک پڑھ لیا کہہ دیجئے کہ میں خاتم النبیون جب خاتم النبین ہے تو آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا جائے گا خود بخود کیا ہوتا جائے گا جھوٹا کس کے مطابق قرآن پاک کے اس اصول کے مطابق تو ہم اس پر قیاس کرتے جائیں گے یہ بھی جھوٹا یہ بھی جھوٹا اور قیاس کے بعد ہم نے کیا کیا اس کے اوپر اجماع کیا سب لوگ راضی ہو گئے کہ یہ لوگ اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو یہ سارے لوگ کیا ہے غلط ہے تو آج کے جو لیکچر کا بیسک مقصد تھا وہ کیا تھا کہ آپ کو یہ نام صرف ذہن نشین کروانے کہ قرآن پاک کے سورسز کتنی قسم کے ہیں پرائمری صرف یہ لفظہ اگر آپ کے ذہن میں آج رہے گا تو بہت ہے قرآن پاک یا جو آپ کا جو اسلامی جورسپردنس یا ہمارا اسلامی قانون اس کے کتن سورسز ہے دو پرائمری پرائمری کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں اور سکینڈری ڈیپینڈنٹ ہے پرائمری میں کیا ہے قرآن اور سنت قرآن اور سنت اور سکینڈری میں کیا ہے اجماع مسلم علماء کا کسی مسئلے پر ایک وقت میں کیا ہو جانا جمع ہو جانا کیاس اینالوجیکل ڈیڈکشن ذہن سے منطق سے ریزن سے کسی مسئلے کا حل نکالنا جو قرآن پاک میں موجود ہے اس کے مطابق یا سنت میں موجود ہے اس کے مطابق استحسان پریفر کرنا ایک سخت کیاس کے اوپر ایک نرم کیاس جب ہم پریفر کرتے ہیں تو کیا کہلاتا ہے استحسان استدلال انفر کرنا نکالنا کسی چیز کی دلیل نکالنے اور اس کے بعد استصلح مسئلہ مراصلہ وقت کی ضرورت کے مطابق کوئی بھی ایکشن کرنا یہ ہمارا آج کا ٹرپک تھا نیکس انشاءالل ہم کیا کریں گے پہلے شورٹ شورٹ چلتے جائیں گے مارڈرن جروسپیڈنس کے جو سورسز ہیں ان سے بھی نیکس کلاس میں ایک نو ہاؤ لیں گے کون کون سے ہوتے ہیں پھر فردر ہم ان ڈیٹیئن اس کے اندر کیا کریں گے چلیں گے چکے چکے چکے